ترسٹ نہیں کردہ تو انہوں پوشید نہیں بھائی ایمان ہے تھی انہوں مزید بھائی ایمان بنانا چاہتے ہیں نہیں بغل صاحب میں آئی 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 ٹوٹلی ڈیفر بی دیس آئیڈیا جب باہر نکلے سانو پتہ لگتا کہ قوم تا چھائی کرنا چاہتے ہیں جتنا سانو فانڈریزنگ نے ساڑھا تجربہ انگریز کیتا کہ یہ قوم بڑی سنسیر ہے قوم مول کنو بچا منا چاہتے ہیں آنسلی کم کرنا چاہتے ہیں تو اونلی ٹو پرسنٹ اٹھا ٹاپ اگر وہ کلین ہو بنیا اور محول پروائیڈ کر دے میں ایمان داری دا تو میرا خیال ہے پورا دا پورا سسٹم ہر ڈپارٹمنٹ پڑا نیٹر کلین ہو سی ہر بندہ بیسیکلی حلال کھانا چاہتے ہیں یہ انسٹنکٹ ہے اگر گھوڑا سواری نہیں دیندہ یہ دے کوئی سوار یا ٹرینر دی گلتی ہے گھوڑی دیتا نیچے ریچے انجھے انسانی جب اللہ تے اور مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے کہ پاک صاحف کھامنا اور دیانہ داری نال کھامنا پرابلم اتیاں دے گئے تو سواری محاشرہ پورا پلوٹ کر دیو وہ دی پلوشن دی بجائے تو سا لینڈ واسطے تو انو پلوشن دا حصہ بڑنا پہندا ہے تو سواری کوئی بڑا عجیب جی کر لے بارد ملک لگے جاؤ جی اتھے چوری گاٹ کریں گے ایہی پاکستانی اور ایہی پاکستانی میں تو انہوں سے بارد ملک لگے اپنا ریکارڈ ہے نا دی میند دا ہاں جی صحیح ہے اتھے عرفہ کریم بچی پیدا ہوئی انہیں دنیا دا ریکارڈ بیٹ کر دیتا کم عمر ترین صافر انجینئر ہو کے میں سمجھ نہیں ہوا کہ ساڑی اگر پوٹینچلز والو میں کہا جائے تو میں بالکل منہ کوئی شک نہیں اور میں تو انہوں سے کہا میں بلیف سٹرکلی بلیف اندرس کہ جی پچانوے فیصد پاکستان دا جیلے لوگ نے انہیں ٹیلنٹ بھی ہے پوٹینچل بھی ہے اور نیت بھی ہے ہاں دو انہوں نے تنگے اس کے انوارمنٹ اسے صحیح نہیں دے رہے ہیں ہاں ایک ہی ذمہ داری ہے دیکھو میں ایئی ارز کر رہا ہاں کہ دیکھو میں کار دے میں ایک فادر ہاں خدا نہ خاصتا بچیاں دے میں چھوٹ بولنا ہم دا ہے بچیاں دے میں غلط چیزوں دے میں ایسا بیسیکلی پچھلے تقریباً کوئی تی پیتی سال تو سپیسیفکلی لیڈر پیدا نہیں کیتا ہاں ایسا پولیٹیشن پیدا کیتا ہاں ایسا بزنسمن پیدا کیتا ہاں ایسا لیڈر پیدا نہیں کیتا جنہوں قوم فالو کرے اچھا ویسے ایک بڑی گردیش ساں میں چھوٹ جی ارز کرنا جناب نے بڑی خوبصورا ٹرم یوز کی تھی ایسا بزنسمن پیدا کیتا ہے پولیٹیشن جڑے نے او پولیٹیکس نو بجائے ایک فلا دے حوالے نال دیکھن او تے انو ایسا بزنس ہی لیندے نا دیکھو دیکھو جنہیں بھی کام ترکیاتی گیا ان لار سی جاؤ نا پشلے ایک سال تو میں دیکھ رہے ہیں جنگر جاؤ سڑکاں پوٹیاں پہ ہی آنے ہون ٹائم تنے ہو اور تسی چار سال تقریباً گزار چکے ہو ٹھیک ہے جی اور پہلے تین سال ستے ہی رہے ہو آکھے جو سی گال منو آج تاکے نہیں سمجھے آج سی میں جناب نو ایسا کامن مین گال کر رہے ہیں کہ کیڑا کو ایسا چراغ رکھ رہا ہے دیکھو نون گورنمنٹ مطلب مسلم نون نے ایجیٹیٹ کیتا بجلی جڑی ہے بوران جڑے نو خاتم کرو ساتھ دن بجلی گئی ہی نہیں ایسا مطلب گیپ چیزان دے ہونچ نہیں بلکہ مینجمنٹ دے بے چل مغل صاحب ایج کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جوگرافیکلی ایسی جگہ دے پلیس کیتا ہے ایج کوئی کمی نہیں رکھی چار موسم کسے اور دنیا دیکھتے کوئی نہیں ایتے ہیں دوسران ایتے ہوئے کوئی پہاڑ نہیں ایتے سرسب زمین ہے ایتے سیرائے ایتے دریائے ایتے سمندر ہے لینڈ لوکٹ کنٹری نہیں صرف ای مس مینج کنٹری ہے توڑے زیر زمین جڑی مادنی آتے ہیں اوہ دے میں ذکہ نہیں حالی کھا رہا بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ تے رکھے ہیں کہ یو آر فسیلیٹیٹڈ بائی نیچر بائی ایوری مینز لیکن بکاوز کہ تساں مس مینجڈ ہو اوہ دی وجہ ہے کہ تساں آج اس پوزیشن دے پہنچ گیا جب تک تساں اس ملک انہوں مینج نہیں کرو گے تساں صحیح فرمایا اس سے یہ بچے بچے خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں قوم دا باپ بڑن جا رہے ہیں یہ تمام ناکامیاں یہ تمام پولوشن تمام کرپشن جڑیے یہ میں صاف کرنا ہے اور انہوں ایسی رسپانسپلیٹی لن دینے پہ جتنے بھی سیکیٹریس نے کہنے دے رہے ہیں کہ بچے نے تسی جڑا کچھ زبانی سے کھان دے وہ شاید سکھے نہ سکھے لیکن جو ویک رہے ہیں وہ تو انہوں کاپی کرے گا اس قوم دے بچے تک لیڈل نہیں آئے پچھلے پینتیس سالوں تو جڑا کے رول موڈل ہوندہ تے لوگ انہوں فالو کر دے خان صاحب دی شخصیت میرا یقین دا حصہ ہے کہ خان صاحب کو اللہ تعالی نے کوئی اچھا کام لینے ہے میرے یقین دا حصہ ہے کہ خان صاحب نے اللہ تعالی نے ایک رول موڈل بنایا ہے اور چلایا ہے کیونکہ میں خاصہ عرصہ انہوں نے نال کٹھا رہا میں انہوں نے سٹڈی کیتا ہے میں ریلائز کرنا کہ اوہ دیچ اوہ لیڈرشپ کالٹیز ہیں جنہوں نے فالو کر کے اے ملک ترقید راہ دے کامزن ہو سکتا ہے اے دیچ اپنے جی پوٹینشل بہت زیادہ ہے انہوں نے لوگوں کی ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے کیے بچہ جی پاکستان دیوے جو برین کام نہیں کرتا باہر جا کے وہ ہی برین توڑا دوجہ قوم باستے اساسہ بان جانتا ہے گردری صاحب جناب نے ایک چھوٹی جی گال کی تھی کہ جیزو خان صاحب نے ہاسپیٹل بنانا سی ٹھیک ہے جی خان صاحب نے جیزو ہاسپیٹل بنانا سی بلکل سی اس قوم نے تھی ہمیشہ پرفارم کیتا ہے فلڈ آیا پرفارم کیتا بلکل سی لزل آیا پرفارم کیتا ہاسپیٹل واسطے تسی پنڈ پنڈ شیر شیر گئے بچیاں نے اپنی پاکٹ میں نہیں دیتی بچیاں خواتین نے اپنے زیور اتار کے دیتے یار اس قوم نے کتے نہیں پرفارم کیتا اے لیڈرو میں ایم ویری میسرپرائز بلکل سی کہ فالڈ لیڈر دے بیچے یا اس قوم دے بیچے بلکل جی لیڈرشپ جڑی ہونے جی او آپ نے ایکزامپل نال ایسا بیسکلی مسلمان ملک ہے جی بلکل جی جب تک تساہ ایک اپنا ایکزامپل نال دیسو جی لے قوم تو برا وقت آیا توڑے سامنے ایکزامپل ہے توڑے اپنے ہسٹری یہ چاہے سار کہ جی پیٹ دستے لیڈر نے دو پتھر رکھے عوام نے ایک پتھر رکھنا اپنا فخر سمجھا نہیں سار قوم نے چار رکھے نے سار ہمیشہ پہنٹ دی جنگ لگی تسی تاریخ کٹ دیو رکھو گردی صاحب اتھے سف سسٹم اس ڈیفرنٹ اور جی کاردو تارو ملک سوارو ہاں جی میں تنہی کاریا تو سی کرو ہاں لیکن پھر کی جذب ہوئے ہاں اگر ایک قوم نو پتہ لگ جائے کہ میرا ٹیکس سی جگہ دے لگی گا ہاں قوم نو پتہ لگ جائے کہ میری قربانی قوم دے کم آئے گی الٹی میٹلی میرے بچے دے کم آئے گی ہاں کوئی بندہ اس قوم دا ایسا نہیں لیڑا قربانی دینے نو تیار نہیں ہاں لیکن تجنونلی رائٹلی اسنوں ای ویجن نہیں دے رہے ہاں کہ تیری قربانی الٹی میٹلی بینیفٹ آف دی نیشن ہے ہاں ہاں اور آئے فیل کے تحریک انصاف اور اس گلوں لوگ فالو کر دے پہنے اس لئے اسی پاورچ نہیں آئے یعنی ہے جی پاورچ نہیں آئے اور پاورچ آونا تبدیلی رون واسطے کنہ ضروری ہے گلبت کرنے چھوڑی جی بریک تو بات